بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش آمدید کے تب آپ سب کو ہائیبرڈ انفانمیشن یوٹیوب چینل میں ویورز آج کی سب سے بڑے خبر ہے کہ انڈیا چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا فہلا ملک بن گیا ویورز یہ ایک لیٹسٹ خبر ہے کہ انڈیا کے جانب سے روانہ کیا جانے والا چندری آنتری خلائی جہاز کامیابی سی چاند کے سطح پر اتر گیا چندری آنتری نے بودھ کے شام تقریباً چھے وجہ چاند کی جنوبی حصے پر لینڈنگ کی اس کی نتیجے میں انڈیا چاند کے حصے سے پر خلائی جہاز اترنے والا فہلا اور امریکہ سابق سویت یونین اور چین کے بعد ساپ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا انڈیا کی خلائی جنسی اس طرح نے کامیابی لینڈنگ کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن سنٹر کی تصاویر بھی شیر کی جہا سائنس دان اور ٹکنیکل سٹاپ کامیاب لینڈنگ پر خوشی کا اظہار کرتی نظر آتے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی ہے انڈیا کے جو سپیس اسرو ارگنائزیشن ہے نرین درمودی نے خطاب کیا ایک سو چالیس کروڑ عوام کو مبارک بات ہی دیا اور اس نے کہا کہ ہم میں بھی اس میں شامل ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ آج آپ سب کے محنت سے ہیں ہم اس مقصد اور اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں تک ابھی تک دنیا نہیں پہنچی یہ مشن دیگر ممالک کے خلائی مشن مشن کی بھی مدد کرے گا یہ دن ہمیں ایک روشن مستقبل کی جانب لے کر جانے والا ہے ویورزہ اور دوسری طرف اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے بات کریں ہم تو اس سے ابھی نہیں نکلے کہ اس کو وزیراعظم بنانے اور اس کو صدر بنانے اور اس کو جیل میں رکھنے اور اس کو بائے رکھنے اور انڈیا جو ہمارے ساتھ ازاد ہوئی ہے ابھی دیکھو انڈیا سپیس تک پہنچ گئے چندریہ انتری کب روانا ہوا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے چندریہ انتری خلائی مشن چودہ جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست اندرا پردیش سے شروع ہوا تھا اور چالیس دن کی طویل سفر کے بعد یہ قطب جنوبی پر اترا ہے اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً دس دن زمین کے گرد چند چکر لگا ہے جس کے بعد یہ فیلہ ٹرانسلور اور پھر فانچ اگس کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا ویورز سترہ اگس کو اس مشن کا آخری مرحہ شروع ہوا تھا اور جب لینڈر فروفولشن مارڈیول سے الگ ہوا جو بعد میں ایسی اسے چاند کے قریب لے گیا تھا کامیاب لینے کے بعد اس خلائی مشن سے چیفہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اتری گیا اور وہاں موجود چٹانوں اور گڑوں کی گھومی گی اس دوران جمع کی جانے والی اہم ڈیٹا اور تصاویر کو بھی ویورز اس کے ذریعے سے زمین پر تجزی کے لئے بیجے جائیں گے وہ تصاویر لیں گے ویورز یاد رہے کہ چاند کے سطح پر اترنے والی یہ گاڑی ایسی آلات لے کر جا رہی ہے جو چاند کے سطح کی خصوصیات سطح کی قریب ماحول اور سطح کی نیچی کیا ہو رہا ہے جیسے معلومات کا مرتالیہ کرنے ہوا کے لئے ٹیکٹونک ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں چندریان تری میشن کی بڑے اہدام میں سے سب سے جو بڑا حدہ پہ وہ یہ ہے کہ پانی سے بننے والے برب کی تلاش سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برب کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے اگر یہ کامیاب ہوا چندریان تو مستقبل میں چاند پر انسانوں کے رہائش میں مدد مل سکتی ہے ویورز ایک لئے ٹیسٹ خبر تھی مزید اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ